سوال تو یہی ہے نا کہ اس ایڈیوینچر کے بعد ملک کس کے ہاتھوں میں جائے گا سلمان صاحب کیا کسی بڑی سیاسی تبدیلی ہوتی نظر آرہی ہے آپ کو اور پھر کیا ملک ایسی سیاسی تبدیلی کا متحمل ہو سکتا ہے میں تو اس بات سے محسوس ہو رہا ہوں کہ کل میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو آیاز صاحب کی گفت کو بھی میں نے سنی اور آج وہ نوے کے عزابیے سے آئی ہے بھونکر آئی ہے لیکن جو میں نے تقریر سنی ہے وہی انہوں نے بھی سنی ہے کہ پرائیم میسٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور غم و غصہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پرائیم میسٹر صاحب کا آج یہ ترضی عمل تھا اور لبو لہجہ تھا اب وہ اپنا ایک سیاسی کیس دیکھیں میرے خیال میں وہ جو جن لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ ہر روز ان کو کرتے ہیں ہر روز اور لوگ یہ تو پوچھیں گے نا کہ بھئی انہوں نے جو لوٹا ہے جو بیرون ملک ایسٹ بنائی ہیں وہ جو دو سو ارب ڈالرز آنے تھے یہ تو لوگ سوال کریں گے لیکن پرائیم میسٹر نے جو آج ایک بات کی ہے میں بطور جنرلسٹ چونکہ سیاسی تاریخ ہے یہ کہ میرا تو خیال تھا کہ اندرونی طور پہ ان کی حکومت کے در پہ لیکن آج ان کی تقریر سے مجھے یہ لگا کہ شاید کوئی بیرونی طور پہ بھی ان کے در پہ ہے اسی ہے کہ مجھے یاد ہے زلف کارلی بھٹو بہت پپولر لیڈر تھے کہ جب معاملہ اکھڑنا شروع ہوتا ہے تو وہ راجہ بزار میں نکلے تھے اور یاد صاحب نے مجھے درست پتایا کہ انہوں نے کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی از اوور اور پھر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ پارٹی از نوٹ اوور اس کے بعد نواز شریف صاحب میں خود چینہ میں موجود تھا ون بیلٹ ون روڈ کانفرنس پریزیڈنٹ شی نے تین دفعہ پاکستان کی تعریف کی تھی میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں اور اس کا خاجہ ساد رفیق اس کے گوائیں کہ وہ جب شام کو ہوتل واپس آئے وہ ان کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان ہیں میں نے کہا میں تو پریزیڈنٹ شی کی تقریر سے پریشان ہوں کہتے ہیں انہیں چنگی نہیں کی تھی میں کہا اس نے تین دفعہ پاکستان کے رول کی بات کی ہے بکتنا ایک شخص کو پڑے گا کہتے ہیں کہ اس کو میں نے کہا میرے مخاطب کو وہ گئے آج اب عمران خان صاحب نے بات کیا میں ان سے سو فیصد اگری کرتا ہوں دیکھیں ہم لاسٹ ویگ یہاں پر ان کے ریشین وزٹ کی بات کر رہے تھے اور کنسنسز تھا کہ انہوں نے درست کیا کہ وہاں پر گئے اور سیم وہی صورتحال پرانی فلم نئے پرنٹ کے ساتھ کہ نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے جو کچھ ہو رہا تھا آج کوئی اس میں چینج ہے تو مجھے بتا دیں سیم وہی کچھ ہو رہا ہے کیا پاکستان کی تقدیر کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے یا پاکستان سے باہر ہوں گے جہاں تک اب عدم اعتماد کی بات ہے دیکھیں میں نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا ان کو اتنی جلدی نہیں اب یہاں تو آ رہا ہے کہ جی ارتالیس گھنٹے بہتر گھنٹے میرا نہیں خیال کہ ابھی بھی اتنی جلدی ہے لیکن اصل چیز ہوتی ہے ایک محول بننا اور وہ محول جو عدم اعتماد کا بخار ہے وہ بخار تو چڑھا ہوئے اور باجے کہ اس ساری صورتحال کے اندر پرائیم نیسٹر کو زیادہ اعتماد دکھا اپوزیشن ہمیشہ یہ کرتی ہے اور میں ریکارڈ پہ ہوں اسی پروگرام میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ اپوزیشن زیادہ تگری کر سکتے ہیں بھئی گورنمنٹ تو ان کے پاس تھی ڈیلیور انہیں کرنا تھا انہیں بتانا تھا کہ جی ماضی کی حکومتوں نے یہ کیا اور میں نے آکے میری کارکرتگی یہ ہے تو انہیں کارکرتگی بتائیں وہ یہ نہ بتائیں اب بھی ساڑھے تین سال کے بعد فلامی چور ہے فلامی ڈاک ہوئے اور جہاں تاکہ بھی کہا گیا کہ جی ان کے فلیٹس ہیں وہاں پر میں جب جنللزم میں آیا تھا تو فلیٹس اس وقت بھی وہاں پر تھے میں تو یاد ہوں اس زمانے میں چور دی نصار صاحب نے کہا تھا اور کوئی اس وقت ایسا قانون نہیں تھا کہ باہر جا کے آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے جس دن یہ حکومت جائے گی حکومت صدا ہوتی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی یہ آنا جانا لگا رہتا ہے ایک بات میں پورے وزوق سے کہہ سکتا ہوں دیکھیں میں نے عملان خان کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے یہ کیا ہے یہ بات میں پورے وزوق سے کہتا ہوں اور زور دے کے کہتا ہوں کہ جس دن یہ حکومت جائے گی اتنے بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے کہ کیا کچھ اسلامباد میں اترا اور ناک کے نیچے اترا پرائیم نیسٹرہ اس کے اندر اترا کون کرتے رہے وہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں وہ پچھلی دفعہ تو یاز امید صاحب انہیں ڈونڈ رہا تھا میں انہیں ڈونڈ رہا ہوں پتا تو کریں ان کا کہ جو وہ چارچیٹ دے رہے تھے وہ تو آج تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا عمران خان نے بنایا لیکن یہ بیٹھ کے الزام تراشی یہ کرنا پھر کوٹ میں کیس گئے بھی آپ کوٹ میں تو جائیں کہ بات ہے کہ الزام لگانا بہت آسان کام ہوتا ہے جس جس نے پاکستان امی پر گروپ کیا یہاں تو ایسا بندہ بھی ہے میں نام لیتا ہوں سارے بیٹھ کے کہا گیا وہ پرائیم نیسٹر نے کہا تھا نا کہ میں آمن میں پکڑیں گے کتنے سو عرب کا نقصان پچھا گیا ٹیکہ کس کو لگا پاکستان کے غریب عوام کو تو لہٰذا عدم اعتماد میں ان کی خفیہ کوئی حکمتیں ملی ہوگی انہیں اتنی جلدی نہیں ہیں لیکن بخار پاکستان پہ سوار ہے اور اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یورپین یونین کی دمکی اور وہ ڈکٹیٹ کروانے کی کوش کرتے ہیں اس بات میں ہم ان کے ساتھ ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی منتخب قومتوں کو کون مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتا اور پھر کیوں یہ تبدیل کر دی جاتی ہیں یہ پاکستانی قوم کو ضرور سوچنا چاہیے البتہ اب جب عمران خان صاحب لوگوں کے پاس جائیں گے اب وہ اپوزیشن کے طور پر نہیں جائیں گے اب کارکردگی ریپورٹ ساتھ لے کے جانی پڑے گی اب یہ نہیں چلے گا کہ فلاں بھی چور ہے فلاں بھی ڈکو ہے لوگوں نے یہ پوچھنا ہے کہ جناب ایک کروڑ نوکری ہیں پچاس لاکھ گھر انتخابی اصلاحات نظام میں تبدیلی اس طرح نے اب کام نہیں چلے گا اب وہ ضرور جائیں عمام کے اندر لیکن آخری بات میں یہ کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کو جب حکومت سے نکالا گیا غالبا نائنٹی کی بات ہے میں بہت جونئر تھا ٹرین مارچ میں نکلے لوگوں نے بڑا استقبال کیا تو میں نے کہا جی آپ تو بہت پاپولر ہو گئے تو انہوں نے میرے کان میں کہا جنہوں کڑیا جاندہ نا انہوں دوبارہ لے آنا سے نہیں کڑیا جاندہ با سوائے جاندہ